اسلامباد کی فضاوں میں مائنس امران کی گونچ سنائی دینے لگی پی ٹی آئی کے بانی رکن نجیب حارون نے امران خان سے وزارت عظمہ کی قربانی مانگ لی جی او نیوز کی پروگرام نیا پاکستان میں باشید کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر سے کوئی اور امیدوار سامنے لائے جائے جس پر پارٹی اور اتحادی اتفاق رائے کر سکے گزشتہ روز زیم قیم کی خالد مقبول سے دیکھی اور قافلی کے تاریخ مشیر شیمہ بھی امران خان کی جگہ پی ٹی آئی کے کسی اور رہنما کو سامنے لانے کا مطالبہ کر چکے ہیں امران خان صاحب اس وقت پارٹی رہنما وہاں پر موجود رہیں اور پارلمنٹ کے اندر پارٹی کی آرائے سے کوئی نہ کوئی کسی کو آگے کیا جائے جو مستر کر سکے سپورٹ مستر کر سکے جو ہمارے جو لوگ ڈیفیکشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور جو جو بھی ان کی شکایت ہیں ان کو پر توجہ دی جائے اور جو ایلائیز نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر کسی پر کنسنسس ہو جائے تو اچھی روایت قائم ہوئی ہے ماضی میں دو ازار آٹھ سے تیرہ تک بھی یہ ایک حکومت نے اپنے ٹنیور پورا کیا تیرہ سے اٹھارہ بھی یہ روایت کنٹینی ہوئی کارکرگی کے معاملات اور پارٹی کے طریقے کار پر میری اپنیویشن دیئے لیکن پارلیمنٹری پارٹی کی پارٹی کی میٹنگز کے اندر ہی تک میں نے ان کو محدود رکھا ہے اور جہاں تک یہ والی آپ کی بات ہے تو میں پارٹی کیا پالیسی کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اگر یہ ووٹ اپ نو کانپیڈنس ہوگا تو میں عمران خان صاحب کے سپورٹ کروں گا